اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجز اور آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دفاعی تجزیہ کار کونسی مقلوب ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں سے بھیجے گئے ہیں کیا مقصد تھا ان کو بھیجے جانے کا میڈیا میں اور ان سے کیا مقاصد حاصل ہوئے اور اب ان میں کس حد تک تقسیم ہے یہ کچھ اہم سوالات ہیں جس کی کوشش کرتے ہیں یہ ہاتھا کرنے کی آج کے اس پروگرام میں یہ دفاعی تجزیہ کار پہلے بھی تھے میڈیا میں لیکن جس شدت سے یہ انڈکٹ ہوئے الیکٹرونک میڈیا کے آنے کے بعد وہ بڑی قابل دید معاملات ہیں اور قابل فقر بھی کچھ لوگوں کے لیے کہے جا سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت ساری لوگ جو ہیں ان کو ایڈوانٹیجز ملے ان کے چہرے شناسہ ہوئے لوگوں کی نظروں میں ان کی فہم وفراست کے ڈھنکے بجائے گئے تو دونوں حوالے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو مخلوب بھیجی گئی الیکٹرونک میڈیا میں اس میں اب کتنی خود آپس میں ڈیویشن ہے کتنی یہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں کتنا ان کا ڈیوائیڈڈ برجن ہے جنہوں نے بھیجا تھا اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایکٹ نہ کریں لیکن وہ پھر بھی ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیویجن بھی کوشی کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں الیکٹرونک میڈیا آیا پاکستان میں نیوز چینلز کو اجازت دی گئی آپریٹ کرنے کی پرائیویٹ نیجی سیکشن میں نیجی سطح پر تو اس میں پھر بہت سارے نیوز چینلز آئے اور نیوز چینلز میں مختلف قسم کے پھر تفسرانگار بھی آئے تحجیہ کار بھی آئے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ سارے لوگ وہ تھے کہ جو پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق تھا اور پھر کچھ اس میں پیراشیوٹرز بھی کوت پڑے بہت سارے پیراشیوٹرز آئے جو آج بڑے بڑے نام بھی ہیں تو وہ دونوں حوالے اس کے اندر موجود ہیں کہ پیراشیوٹرز کا بھی اور جو بیسک جنرلزم کرتے ہوئے تھے وہ لوگ بھی اس دور کا حصہ بنے تو جب یہ تحجیہ کار اور یہ سارے پیراشیوٹرز اپنے اپنے چینلز میں اپنے پروگرانز کرنے لگے اور پھر اس میں لوگوں میں پذیرائی بھی ان کو حاصل ہونے لگی اور ایک خاص قسم کا موقع بھی عوام کی طرف جانے لگا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اپنے موقع کو عوام تک پہنچانے کے لیے دفاعی تذیرکاروں کی شکل میں ایک برگیڈ تیار کرتے ہیں جو مختلف چینلز پہ جا کر ہمارا موقع پیش کرے گی یا ہم جس پارٹی کی حمایت کرتے ہیں اس پارٹی کے موقع کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ یہ ڈیزائنز بنائی جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اس کا اطراف بھی کیا ہے مختلف فورم سور اور ان سیاسی جماعتوں کو پرموٹ بھی اکٹرکتی ہے یہی اسٹیبلشمنٹ پھر آگے آگے آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے دور میں ہم نے بہت واضح اشارے اس بات کے دیکھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت کے مکمل طور پر پیچھے کھڑی تھی جب اطرافات نہیں ہوئے تھے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں یہ تو جنرل باجوہ نے اب جا کے اطراف کیا ہے کہ ہم ستر پیچھے تفرات سے انٹرفیر کر رہے تھے سیاست میں لیکن یہ اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ تاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے یہ عمران خان کی پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنی ہی طاقت پر اپنے ہی بل پر حکومت میں آئی ہے حالانکہ حقیقت حال کچھ اور تھی اور اس کا بعد میں اطرافات بھی مختلف شکل میں سامنے آتے رہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اتنا زیادہ عمران خان کو پروٹیک کیا گیا کہ یہ آئی ایس پی آئر نے ایک دفعہ خود آئی ایس پی آئر کے ڈی جی نے یہ کہا کہ چھے مہینے کے لیے جب نہیں نہیں حکومت آئی تھی تو آپ میڈیا کو پر دوار ڈالنے کے لیے میڈیا کو ایک خاص سنز میں سفر کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ چھے مہینے کے لیے کم سے پوزیٹیف خبریں دیں اس کے بعد آپ دیکھئے پاکستان میں کتنا بڑا انقلاب کتنی بڑی تدیلی آئے گی یعنی میڈیا کو عمران خان کے خلاف خبریں دینے سے خبریں سٹوریز کرنے سے روک دیا گیا ایک ایک طریقے سے اور بڑی حد تک اس میں ان کو کامیابی بھی ہوئی کیونکہ موسلی میڈیا جو تھا وہ اس طرح کی خبریں رپورٹ نہیں کر رہا تھا عمران خان کے بارے میں کہ جس طرح کہ وہ ایکٹس کر رہے تھے جس طرح کہ وہ کام کر رہے تھے تو میں کر رہا ہوں دفاعی تذجہ کاروں کے حوالے سے بعد تو یہ جنرل مشرف کے دور میں بنی جنرل مشرف کے دور میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور پھر گریجولی یعنی جنرل مشرف کا دور ختم ہوا پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور پھر اس کے بعد عمران خان کا دور اس پورے عرصے میں تقریباً یہ پندرہ بیس سال کا عرصہ ہے اس پورے عرصے کے دوران دفاعی تذجہ کاروں کی ایک بڑی فوج تیار ہو گئے جو مختلف چینلل پر جا کے آخر میں پہلے تو وہ مختلف حوالوں سے اپنے اپنی بات کرتے رہے اور دوہزار چودہ کے بعد یہ یہ فوج یعنی دفاعی تذجہ کاروں کی فوج بریگیٹ کہہ لیجے آپ اس کو ایک چلیے جتھا کہہ لیجے آپ جو اس کو نام لے لیجے یا چلیے اور صوفیسٹیکیٹیڈ انداز سے سو کالڈ دانشور کہہ لیجے تو یہ دفاعی تذجہ کاروں کی شکر میں جو دانشور تھے سو کالڈ دانشور انہوں نے اپنے اپنے حلقے بنانے شروع کیا اپنے چینلز میں اپنے اپنی شہنہ سائی پہلے کی اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاص موٹیف کو پرموٹ کیا تو اس وقت دوہزار چودہ سے یہ پرموشن شروع ہوئی عمران خان کی ان دفاعی تذجہ کاروں نے اس میں پہلا قدم رکھا اور ایک موٹیف بنایا پھر ان کو سپورٹ کیا ان اینکرز نے جو ان کے موقف سے سیمت ہو گئے یہ ان کے موقف سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ان کو کچھ آفرز ایسی کی گئی کہ جس کے پیشے نظر ان کو یہ کہنا پڑا گئے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کیونکہ اتنی پرکشش ان کو آفرز کی گئی کہ اس کے بعد وہ اینکرز ان کے حملہ آگئے اب یہ ایک فورس بن گئی اور یہ بہت طاقتور فورس بن گئی انہوں نے عوام میں اپنے اثر اور سوک پیدا کرنا چروع کیا میڈیا کے ذریعے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کا فوج کا ایک پاکستان کے مقصوص حلقے میں پاکستان کے لوگوں کے مقصوص حلقے میں بڑا احترام ہے اگرچہ سارے ہی لوگ فوج کا احترام کرتے ہیں لیکن اس وقت تک کہ جب ان کا سیاست میں عمل دخل نہ ہو لیکن جب سیاست میں ان کا عمل دخل آ جاتا ہے تو پھر فوج کا کے احترام پر ایک سوال یا نشان بن جاتا ہے تو یہ ایک مسئلہ فوج کے ساتھ تو رہا اور اس کو اس کو انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا اپنی طاقت کو اور ان فیسز کو آگے کیا یہ فیسز پھر مختلف شکلوں میں سامنے آتے رہے اب عمران خان کے اسپیسیفک جب دور آیا یعنی دوہزار چودہ سے یہ سٹرگل شروع کی گئی باقاعدہ طور پر یا اس سے پہلے بھی دوہزار گیارہ بارہ میں بھی یہ چلی رہی تھی لیکن یہ اس کی ایک فرم شکل آئی دوہزار چودہ کے دھرنے کے بعد جو عمران خان نے دھرنا کیا اور اس کے بعد اس کی ایک فرم شکل آگئی سامنے اور کام اس کے اوپر شروع ہو گیا پھر یہ دفاعی تجیہکاروں نے بہت سارے انکرز کریئٹ کیے بہت سارے انکرز آپ کے پتہ نہیں علم میں ہیں ناظرین کہ نہیں کہ وہ یہاں پر آئی ایس پی آر کے ثرو انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے میڈیا میں اور وہاں سے فون جاتے تھے کہ اس کو رکھو مختلف چینلز پہ اور پھر وہ کام شروع کرتے تھے انہوں نے کام کیا تو وہ ایک تو اینکرز کی ایک فوج پھر دفاعی تجیہکاروں کی ایک فوج یہ دو فوجیں بنی تو ان فوجوں نے عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا عمران خان کی پالیسیز کو عمران خان کی پی ٹی آئی کو ہر سطح پر ڈیفینڈ کرنا شروع کیا اور وہ بہت مقبول بھی ہوئے یقیناً عوان کی جو فیصلہ ہے وہی آخری ہوتا ہے لوگوں کا فیصلہ تو لوگوں میں وہ مقبول بھی ہوئے بڑی تعداد میں یا لوگوں کے ذہنوں کو انہوں نے متاثر کرنا شروع کیا اپنے سو کال نظریات سے تو وہ ان نظریات سے متاثر ہو کے آگے بڑے اپنا کام انہوں نے کیا عمران خان کی حکومت بنی اس کو بہت سپورٹ کیا ساڑھے تین ساڑھ تک یہ حکومت رہی لیکن جب یہ ڈیبیکل آیا لیکن جب ویسے حالات آئے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان میں اختلافات پیدا ہوئے اور شدید اختلافات پیدا ہوئے اور پھر اس کا نتیجہ عمران خان کی حکومت کے خاتمی کے شکل میں نکلا تو پھر مسائل شروع ہو گئے اور پھر مسائل اتنے ہوئے کہ عمران خان براہراس اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرنے لگے اور میر جعفر اور میر صادق وہ سارا معاملہ آپ کے ذہن آذان میں محفوظ ہے تو مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ایک ایک خطرہ پیدا ہو گیا اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جنرل باجوا کے آخری دور کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اسی بیانیاں کے خلاف کھڑی ہو گئی کہ جو بیانیاں انہوں نے خود کھڑا کیا تھا عمران خان کی شکل میں اور عمران خان ان کے خلاف ہو گیا تو یہ تصادم ہم نے واضح طور پر محسوس کیا اور دیکھا کہ دو طاقتوں میں یہ تصادم ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے شدید قسم کے اختلافات پیدا ہوئے موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا جنرل باجوا کے آخری دور کی اسٹیبلشمنٹ میں اور ان ڈیفائی تجزیہ کاروں میں کہ جو ریٹائر فوجی افسر تھے ان کے درمیان اب سوچ کا فرق پیدا ہوا وہ پرانے ہی اپنے ٹریک پر چلتے رہے اور اب بھی موجود ہیں وہ اس پرانے ٹریک پر بہت بڑی تعداد ریٹائر فوجیوں کی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے عمران خان کے بیانیاں کو کیونکہ وہ بیانیاں اصل میں تو عمران خان نے نہیں انہوں نے خود ہی بنایا تھا تو اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس بیانیاں کو وٹرو کر کے ایک نیا بیانیاں بنایا جائے اور جنرل آمجد شویب جیسے جو جنرلز ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو اب اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ نہیں ہے اب یہ ہے ہماری ڈائریکشن بدل گئی ہے ہماری منظر بدل گئی ہے تو ایسا صرف پاکستان ہی میں ہوتا ہے میں صرف یہ بات یہاں پہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایف آئی آر کاٹنے سے زبابندی کرنے سے جنرل آمجد شویب جیسے لوگوں کی گرفتاری کرنے سے کیا اس مسئلے کو موجودہ سربیشمنٹ حل کر لے گی یہ وہ ماضی کا پرانا طریقہ ہے اس طرح حل ہوتے نہیں ہیں مسئلے اور ہونے بھی نہیں چاہیے اور یہ گرفتاریاں اور یہ ایف آئی آرز نہیں ہونی چاہیے اصل میں تو سچائی سامنے آنی چاہیے حق سامنے آنا چاہیے آپ حقائق کی بنیاد پر ریپورٹنگ کریں آپ حقائق کی بنیاد پر تذجیہ کریں اور زیادہ فسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو کہ جو حقائق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ثوث ثبوت ہوتا ہے تو اس بنیاد پر وہ کوئی تذجیہ کریٹ کرتے ہیں وہ تذجیہ اپنا جو بھی فلسفہ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بات آگے بڑھنی چاہیے بجائے اس کے کہ گرفتار کر کے وہی عمران خان جیسی پالیسی اختیار کی جائے تو موجودہ گورنمنٹ پر یہ ازام تو آتا ہے کہ بھئی یہ وہی اسٹیٹیجی استعمال کر رہی ہے جو کہ عمران خان کے دور کی اسٹیٹیجی ہے یعنی صحافیوں کو گرفتار کرنا یا میڈیا پر پابندی کرنا یہ اصل میں حکومت ہوگی نہیں بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں تبدیلی آنی شاہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں عمل دخل ہے وہ اگر کم ہو اگرچہ مجھے نظر نہیں آتا یہ دعوے تو بہت سامنے آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل کم ہو گیا لیکن وہ کم ہوتا مجھے نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے اس لیے کہ یہ گرفتاریاں اور یہ ایف آئی آرز صحافیوں کے خلاف یا میڈیا کے سامنے آکے بات کرنے والوں کے خلاف ذبہ بندی کے وہ طریقے وہ سارے پرانے ہیں وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کی حرکتیں ہیں تو وہ اسی طریقے سے برقرار ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی لانی ہے تو پھر میڈیا کو آزاد چھوڑنا پڑے گا اور لوگوں اور حقائق کے بنیاد پر جو بات کرتے ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا ہدا چاہتا ہوں اللہ حافظ